اسی طرح اگر بدر کا کوئی ذرہ بھی خوشک رہ گیا تو غسر نہیں ہوگا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہمیشہ سر پہ اس طرح پھرواتے تھے تو ایک دن ساتھی انہوں نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح پھرواتے ہیں آپ کے بال اچھے نہیں فرمائے میرے بعد بڑے خوبصورتیں گنگریانے بال ہیں لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ کہ آدمی اگر جنب میں ہو یا میع بی بی ملے یا احتلام ہو جائے تو ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پانی نہ پہنچے تو میرا غسل بھی نہ ہو اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو غسل جنابت میں آپ نے ناف کے اندر عمری بھیرتے ہیں تاکہ اندر بھی تو پانی پہنچانا ہے اور آج کل تو میری بیٹیاں اللہ رحمت کرے اللہ سب کو ہدایت دے اللہ سب کو سیدہ فاطمہ کی تحضیب اور حیاء دے آج کل تو عجیب ریواج ہے نا جی چونکہ ان نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہیر سٹائل بڑے پیسے خرچ کر کے بال بنواتی ہیں تو اب وہ ان کا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ غسل کے لیے اوپر بلاسٹک کا کور چڑھا لیتی ہیں باقی بدن دھولیتی ہیں بالوں کو نہیں چھڑتی کہ ہیر سٹائل خراب ہو جائے گا تو غسل کہاں ہوگا یعنی ناپاک رہ دیئے اسی طرح جنابت بھی ہیں کھانا پکا رہی ہیں اگر نواد پڑتی ہیں تو جنابت بھی نواد پڑ رہی ہیں کہ ان کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے اسی لیے آج کر جو ہمارے ہاریواج ہیں شادی کے لیے سہاگ رات کے لیے دلہن کو بیوٹی پارلر میں بطور خاص تیار کیا جاتا ہے اور ہزاروں روپے اس کی فیس ہے میرا اپنا دوست ہے اس کی بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے وہ پچاس ہزار روپے لیتی ہے دلہن کو سوال کرنے کے لیے اب جو پچاس ہزار پر خرچ کرے گی میرا بیوٹی ملنے کے بعد وہ غسل کرے گی اس کا تو بیک اپ خراب ہو جائے گا یعنی فجر کی نواز بھی گئی ہر شہ برباد ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ دعا کریں اللہ ہلا ہے آج کل انہیں ایک نیا پلاسٹک فانڈیشن بنائی ہے پلاسٹک بیک اپ کہتے ہیں اس کو یعنی وہ پانی سے بھی نہیں اترتا یعنی پانی سے اترتا نہیں پانی اندر جاتا نہیں تو حضرت دوسر 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 بھی نہیں ہوتا جیسے ناکھون پہ پانیس لگی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ وضو نہیں ہوتا چونکہ وہ تاہ بیش جاتی ہے تاہ جم جاتی ہے ایک ہے میدی لگی ہو میدی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ دبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے تو حضرت علی ہمیشہ اس طرح پھروا دے اسی در سے کہیں میرا غصر غراب نہ ہو جائے غصر میں آنکھ کان نافک شرم گا کے اندر دھونا اندر اگر امولی داخل کر سکتے ہو آنکھ میں تو ضرور کرو کہ خیال ہے آپ بے وقو بھی نہ کیا اللہ پانی مانتے ہیں جتنا چلا گیا ہے چلا گیا ہے ناک میں پانی مانتے ہیں ضروری ہے کان کا مسہ ضروری ہے شرم گاہ میں بس مولی پھیل دی اتنا ہو گیا تاکہ صاف ہو جائے پانی پانی گیا ہے کیونکہ یاد رکو غصر کے اندر تین فرض ہیں یہ یاد رکھو ایک فرض جو ہے غصر میں ہوا ہے کلی کرنا دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی دے اچھی طرح یہاں تک آ جائے اور تیسرا فرض یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک بال کے برابر بھی جگہ نہ ہو جو خالی رہ جائے جہاں پانی نہ پہنچیں پر یہ تین کینے ہیں غصر میں ان کو یاد رکھ لو عورت ہے یا مرد ہے باقی یہ ہے کہ جہاں تک آدمی کی غصرات میں ہیں اور آنکھ کے اندر ہم کیسے انگلی ڈال کے پانی پہنچائیں گے تو انشاءاللہ جلدی اندھا ہو جائے گا دو چار نوانے مشکل سے نصیب ہوں گی منع یہ ہوتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ جب تینہاں دھو رہے ہو بچ تاکہ جتنا جانا ہے پانی چلا گیا اور پھر بھی آدمی آئے ساف کرتا ہے موں پہ ہاتھ بھیرتا ہے سافت سب ٹھیک ہو جائتا ہے عورت غصر کے بارے میں جب ایام حیض اس کے مکمل ہو جائیں اب اس کی عادت ہے سات دن آٹھ دن دس دن چال دن جب وہ دن مکمل ہو جائیں تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کپاس اپنے بدن میں رکھ کے چیک کریں کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگتا ہے اگر تسلی ہو جائے تو پھر وہ باقیدہ پہلے اپنے سارے نیچے بدن کو دھوئے گی پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرے گی پھر اس کے بعد وصل کرے گی اور بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچے گا اگر ایک بال بھی خوشک رہ گیا تو گھسل نہیں ہوگا اس لیے حضرت عزی رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے تو کسی ساتھی نے ایک دن حجت کر کے پوچھ ریا ہے کہ حضرت کیا وجہ ہے آپ کے بال اچھے نہیں تھے انہوں نے کہاں میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں لیکن میں نے جب حدیث سنی کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے میں در گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گھسل کروں اور پانی نہ پہنچے اس لیے بہترے میں مدار ڈالتا ہوں فیشن کرنے سے پہلے بھر جو تو صحیح ہو نماز تو صحیح ہو تو اس لیے عورت کو بھی پوری طرح بال دیکھتے ہیں بلکل سارے بال پوری طرح دھونے ہوں گے جوڑے شڑے یہ بانے ہو وہ بھی کھولنے ہوں گے آج کل تو ایک نیا فیشن آگیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ کرتی ہیں یہ کہ انہیں پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں وہ بالوں پر شڑھا لیتی ہیں باقی بدن پر پانی بہا دیتی ہیں بال اندر بند رہتے ہیں ان پر پانی نہیں پڑتا کیونکہ انہیں بیوٹی پارلر سے پیسے خانس کر کے بالوں کی کٹنگ اور بالوں کی سٹائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ دھوڑ ڈالے تو وہ سٹائل تو کم ہو گیا لیکن غسل نہیں ہوگا ہمیشہ حرام میں رہے گی نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگی اور جنابت کی حالت میں رہے گی میری بیٹی پہلے مسلمان آورتر وہ تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے کبھی دودھ بھی نہیں پنایا بغیر وضو کیے کبھی کھانا بھی نہیں پکایا اس گھر میں پھر برکت تھی انہی گھروں میں لوگ پیدا ہوئے جو عالم بنے جو متحد بنے جو بڑے بڑے وہ نہیں پیدا ہوئے اب یہی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فلمی گانے سنانے ہیں تو وہ بھی ایکٹر بنیں گے کریکٹر بنیں گے اب آپ کی ملوکی ہے جو بڑا ہو کہتے جی کہ میہ بی بی ایک جگہ پر اکٹھے غسل کر سکتے ہیں ساری رات اکٹھے رہے ہیں تو باقی ہمام میں اکٹھے ہونے میں کیا ہو گیا ہے نہیں مسئلہ ہے کہ اللہ نے تمہارا عقل چھین لیا ہے یا مجھے چھیڑنے کے لیے لکھتے ہو کیوں نہیں نہا سکتے بی بی عائشہ اور حضور کٹھے بیٹھ کے نہاتے تھے پانی گبرتن بھی ایک ہوتا vote Büch appro quest disadvant TP 率 ڈف آ ڈرب 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 ڈرب